مرد کو اللہ نے اتنی غیرت دی ہے نا دیکھو چند بغیرت ہر جگہ ہوتے ہیں کئی مثالیں ہیں وہ بغیرت نہیں کیا چند تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں نا چند لوگوں کی بات تھوڑی ہو میجورٹی کی بات ہو رہی ہے خواتین کو اُلُّو بنایا جا رہا ہے میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو مرد کو تمہارے باپ کو بھائی کو بیٹے کو شوہر کو اللہ نے اتنی غیرت دی ہوتی ہے نا کہ جب یہ اپنے گھر کی عورتوں پہ بات آتی ہے نا جان پہ بات آتی ہے مرد اپنی جان دے کے اپنی عورت کی حفاظت کرتا ہے اپنا مال دے کے اس کا پیڑ بھرتا ہے یہ اللہ نے بائی نیچر مرد کو بنایا ہے لیکن اس میں عورت کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں آپ کی فرما بردار ہوں میں آپ کی باغی نہیں ہوں آپ نے اپنے ایٹی ٹیوٹ سے یہ ثابت کر دیا نا کہ تُو کون ہوتا ہے پھر مرد خربانی نہیں دیتا جو چل رہا ہے مارکیٹ میں تو اپنے عمل سے اپنی زبان سے دونوں سے عورت کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ کا احترام کرتی ہوں آپ کا اپنا محافظ سمجھتی ہوں آپ کی فرما برداری کروں گی ایک تو زبان سے دوسرا اس کی تھوڑا بہت جو سلوک میں اونچ نیچ ہو جائے اس کو برداشت کرے ایٹ کا جواب پتھر سے نہ دے ہر شخص جو آپ کا محافظ ہے سو فیصد درست نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ اس میں خامیاں ہوتی ہیں بڑے مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ چھوٹی خامیاں برداشت کی جاتی ہیں تو مردوں کو اللہ نے تھوڑا سا بد اخلاق بنایا ہے جو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہیں تو کیا کریں تو تھوڑی سی اس کی آڑی ترشی برداشت بولو کرلو تھوڑا سا غصہ برداشت کرلو اس کا کوئی بات نہیں ہمارے گھر کا محافظ ہے ہماری جان پر بات آئے گی یہ اپنی جان دے گا کوئی بات نہیں آرہا آج تھوڑا سا تیز آواز میں بات کرلی ہے ہمیں یاد ہے ہمارے اببہ جب غصہ ہوتے تھے ہماری امہ آرام آرام سے بول رہی ہوتی تھی اببہ کے خلاف کہ وہ سن نہ لیں یہ بھی ٹھیک ہے ہمارے اببہ غصہ جب ہوتے تھے ہماری والدہ آگے سے جواب نہیں دیتی تھی ان کو پتا ہے بھئی جواب دوں گی تو اور غصہ آئے گا اب غصہ تو والدہ کو بھی آ رہے ہیں اب اگر آگے سے جواب دیں گی تو لڑائی بڑھے گی نا اقلبندی کرتی تھی آرام آرام سے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دو یعنی آرام آرام سے اببہ کو بولو یہ ٹھیک نہیں کر رہے لیکن اتنی زور سے نہیں بولو کہ ان کو سنائی دے ٹھیک ہے نا اس سے کیا ہوگا دل بھی ہلکا ہو جائے گا ہمیں پتا ہوتا تھا ہماری والدہ جو ہے نا اببہ ڈاٹ رہے ہیں اور امہ ہماری میں ہوتی ان کو بچوں کے جو غصہ آ دیں یہ بڑھے گئے ایسے آرام آرام سے سننا لیں وہ یہ بھی ٹھیک ہے یار یہ بھی ٹھیک ہے پھر جب اببہ کا غصہ تھنڈا ہوتا تھا نورمل حالات ہو پھر مرد کو جب تھوڑی سی بھی تمیز ہونا اس کو پتا ہے یار آج میں نے تھوڑا زیادہ کر لیا غصہ غصے میں تو اتنا کنٹرول آج کل کس کو ہے کہ اتنا کرنا ہے اتنے کی لو سے آگے نہیں جانا ہے کہ کون انسان کا بچہ کہاں ہے مارکیٹ میں ہے ہی نہیں مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے اسی کے حساب سے اپنے منیج کرنا ہے نا اپنے آپ وہ والے اخلاق کہاں ہیں مارکیٹ میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوا کرتے تھے تو اب تو یہی چیز جو مارکیٹ میں چل رہی ہے عورت اپنے آپ کو بھی اسی حساب سے ایڈیس کرے نا مرد بھی اسی حساب سے ایڈیس کرے اپنے آپ کو تو اب اگر وہ تھوڑا سا غصہ زیادہ کر لیا اس نے تو مرد کو بعد میں احساس ہوتا ہے یار اس دفعہ میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں وہ اس کی تلافی کرے گا ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی خیر الحمدللہ غالب ہے اکثر میں نے مرد دیکھیں گھر بچانے کی کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ لیکن آپ موقع تو دونا یار اس کو اس سے بھی زیادہ سپیٹ سے جواب پھر وہ کہتا ہے یار میری تو اس گھر میں دو ٹکے کی بھی حیثیت دو ٹکے کی ویلیو میں بولتا ہوں تو آگے سے جواب ملتا ہے اسی سپیٹ کے ساتھ کچھ آرڈر کرتا ہوں تو اطاعت نہیں ہوتی گیز بجلی کا بل بھرتا ہوں بچوں کی سکول کیسے بھرتا ہوں اور بچے بھی نہیں مل رہے ایک آت کے بعد وہ بھی ختم تو پھر کیا ہے اس کے دل کیا ہو جاتا ہے پھر وہ بزت دینا چھوڑ دیتا ہے محبت دینا چھوڑ دیتا ہے پھر خواتین کو اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں پھر خلا کی طرف جاتی ہیں طلاقیں لیتی ہیں خلا کے بعد پھر جو ہمارے معاشرے میں طلاق افتہ عورت کا معاملہ چل رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے کیا آپ یہ سمجھتی ہو کہ طلاق کے بعد اس سے اچھا مل جائے گا آپ کو مل جاتے ہیں بعض لوگوں کو میجورٹی کو بولو نہیں ملتے تو اچھا نہیں تھا پہلی برداشت کر لیتی تو خیر میں ارز کر رہا تھا کہ صفائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محول میں سکھائی ہے نا اور پانی سے صفائی سکھائی اس میں پانی مارکٹ میں کیا تھا شورٹ پھر بھی حکم دیا نہ ہو تو یہ بات آئی کہاں سے تھی جو اصل بات لے کے میں چلا تھا وہ تو عزت بھی ہو گئی اور یہ والا مسئلہ بھی ہو گیا صحابہ میں صحابہ ہاں تو میں ارز کر رہا تھا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائٹی کو صحابہ سکھائی ہے ٹھیک ہے وہ خاندانی طور پر پہلے سے سخی تھے عرب میں صحابہ بائی نیچر تھی ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی لیکن ایک طرف یہ بھی تھا کہ ذرا سا کسی نے گھوڑا آگے بڑھا لیا تن نفرتوں کی ایک طویل جنگ شروع ہو جاتی کیسی سخاوت سکھائی کہ ایک صحابی کو نبی نے حکم دیا کہ یہ مہمانیں تم ان کو لے جاؤ ہاں تو میں کہہ رہا تھا غربت اتنی تھی اس زمانے میں مہمان کو کھانا کھلانا تھوڑی سی نیکی نہیں تھی بہت بڑی نیکی تھی تب ہی تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے دعوت کی کہ میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا میرے ساتھ آئیشہ کو بھی بلاو میری زوجہ کو امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی نے صاف منع کر دیا کہ نہیں کیا مطلب دو آدمیوں کا کھانا ایفورڈ آج کوئی ایسا کر سکتا ہے آپ کو کوئی بولے کہ آپ کی دعوت ہے آپ کی بھابی بھی آئے گی وہ بولے گا یار وہ کہہ دے نہیں بھابی نہیں بھابی دعوت کھا جائے گی کہ یہ کیسا دوسر رکھا ہے تم نے اس کو شرم نہیں آتی بلکہ مجھے جب کوئی ولی میں پہ بلاتا ہے نا تو میں تو کہتا ہوں نہیں جاؤں گا کہہ رہے ہیں آپ فیملی لے آئیں میں نے کہا سوچ سمجھ کے بولنا کیا کہہ رہا ہے ہاں فیملی کا مطلب ہماری ڈشنری میں الحمدللہ کچھ اور ہے اللہ کا شکر ہے ہم فیملی پلاننگ سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر میرے کیا عمال ہیں یار میں تو دو ہزار چار میں تین میں میں نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ جب میں تو ایک شادی تھی میری بچے بھی اگاد ہی ہوں گے میرا خیال ہے تو اس وقت لوگ کہتے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے میں نے کہا ہم تو جاتے ہیں تو فیملی کا مطلب پتا ہے تو پھر ایک دم تھوڑا سا ہلتا ہے نا وہ پھر میں افراد اللہ نظر بس سے بچایا ہماری کیا عقاد ہے اب بتاؤ نظر لگنے کا خطرہ دو بچوں والے کو ہوتا ہے اس کا مطلب نظر اچھی چیزوں کو لگتی ہے پوری چیزوں کو اس کا مطلب زیادہ بچے بڑی فیملی اچھی علامت ہے یاقوب علیہ السلام نے اپنے جو گیارہ بیٹے مصر میں بھیجے تو کہا الگ الگ دروازے سے جانا نظر لگنے کا خطرہ ہے اگر دو بچے ہی اچھے ہوتے تو دو بچوں کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا نا گیارہ ہیں تو بھئی خطرہ ہے یار الگ الگ دروازے سے جاؤ ایسا نہ ہو ایک دم لوگ دیکھے اگر والوں کو نہیں لے کے جاتا کہیں شادی میں ایک تو آپس میں بڑے مسائل کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تو نظر و ذر پہ زیادہ نہیں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے لیکن یہ ہوتا ہے کہ یار خطرہ ہوتا ہے بہرحال احتیاط یہی ہے کہ الگ الگ دروازے سے لے کے جاؤ موسیقی موسیقی موسیقی